جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یار یہ ویڈیو جو انا خاص کر کے ہمارے میڈیا کے لیے کہ یہ میڈیا جو انا مثلا کہہ رہا ہی گربت سے تنگ آ کر ان لوگوں نے جو انا ڈنکی لگائی اور یہ اپنی جان کی بازی ہار گئے میں اس کے اوپر جو انا ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یہ گربت سے تنگ آ کر گربت سے تنگ نہیں آئے یہ اپنی زندگی سے خود تنگ آئے یار ایک بندہ نارملی ڈنکی جو ہے وہ بارہ لاکھ سے لے کر پندرہ لاکھ سترہ لاکھ تک لگتا ہے تو جس بندے کے پاس پندرہ سترہ لاکھ ہے وہ گربت میں ہیں وہ گربت میں نہیں ہیں وہ اس کے اندر جو انا اور لالت جو ہے اس کو مرواتی ہے کہ یعنی کہ میں یورپ میں آجے سے زیادہ میرے ساتھ بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے یورپ جانا ہے تو میں ان کو بولتا ہوں مثلا ان کو کہتا ہوں کہ کوئی کیوں آپ نے جانایا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے رشتہ دار گئے ہیں آدھے سے زیادہ بندہ جاتا ہے اس لیے ایک میرے رشتہ دار ادھر ہے اور خاص کر کے یہ گجرات والے ہیں یا کہیں دوسری جگہ والے ہیں ان سب کے ماں باپ کو میری ریکویسٹ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح مت بیجے اور یقین کرے کچھ جو کچھ بندے ہیں ان کے ماں باپوں کے جو ہیں نا ماں باپوں کے جے رپلائی انہوں نے کیا کہ ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں تھا ہمیں یہ بتا کر کے تھے لیبیا میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آگے آپ دیکھ لیں یہ جان سے بھر کر کیا چیز ہے مجھے یہ بتا دے آپ یہ خود کشی کر رہے ہیں یقین کریں میرا سب بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا illegal مت کام کریں آپ کی زندگی پاکستان میں آپ کوئی پھائے نہیں لگے اپنی زندگی کو خود مشکل بنا رہے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے پاکستان میں لوگ ہیں یہ گربت گربت نہیں ہے ہماری سوچ جو نا وہ گربت ہے جب تک ہمارے جو over خرچے نا وہ ہمیں مرواتے ہیں یار میں نے پاکستان تو سب سے سستا ملک ہے ایک گھر کا جی کماتا ہے اور دس جی کھانے والے ہوتے ہیں کام ہم نہیں کرتے میند ہم نہیں کرتے ادھر جا کے سارا کچھ کرتے ہیں تو ہمارا کے ہمارا قصور ہے کہ یہ ملک کا قصور ہے جب ہم میند کریں گے سارے میند کریں گے تو کچھ بھی نہیں گربت نہیں کچھ بھی ہوگی آٹے کی لینڈ میں ہم دہ دہ سکینڈے زائے کر دیتے ہیں اور مزدوری کرنیوں ادھر نہیں جاتے وہ دوسرا بھائی گیا ہی یہ بات سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے میری سب سے کبھی بھی الیکل کام مت کریں باقی یہ لوگ میرے بارے میں کچھ کہیں گے یہ آیا وڈہ آیا وڈے کی بات نہیں ہے یہ جو جتنے بھی ڈنکی لگاتے ہیں ان کو گربت کا آپ لکب مت دیا کریں یہ گربت کا لکب نہیں ہے ان کو اوور خرچے اور ان کی نجاز ضروریات ان کو مرواتی ہے یہ کہتے ہیں یہ گاڑی گاری آپ پاکستان میں بیٹھ کر بھی آپ گاڑی لے سکتے ہیں آپ سب کچھ لے سکتے ہیں اگر ادھر میند کریں گے سب کچھ ملے گا آپ کو جب میند نہیں کرنی تو کیا ملنا آپ کو میند کریں کہیں بھی ہو پاکستان میں بھی میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں جو زیرو سے اٹھے آج کروڑوں کے مالک ہے تو آپ نہیں بن سکتے ان کے پاس کیا کوئی سٹڈی بھی نہیں تھی یار کوئی کوئی ایکسپیئنس بھی اتنا خاص نہیں تھا بس میند میند اور اس کے جو لیتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے جو خالی میند سے بھی کہاں کہ میند تو گدہ بھی بہت کرتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے ایک بات ہماری ٹمپریری میند اور ساتھ میں جو نا زندگی کے روز مرا زندگی میں جو رسک ہوتا ہے نا وہ رسک بھی لینا ضرور پڑتا ہے